اسے بعد اچھے لوگ سی کہ مرنا را بھی سی آنا ہمارے پوست ملک نے یا کسی غیر ملک نے انہیں عزت بھی دی اور نام بھی دیا جو پاکستان میں رہتے ہوئے بھی ان کو نہ ملا مٹی بہت صاف نکلی دی بہت صاف سی ایسران دی مٹیا کے کوئی عزت ملابت نہیں آئی اور قبر بھی بڑی خوبصورت بڑی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت ایک قبرستان میں کھڑے ہیں اور پیچھے سے ایک روڑ جا رہا ہے یہ روڑ پر دنیا کا ایک لیجنڈ سٹار جیو پاکستان کا ایک خاص سرمایہ تھا وہ اپنے علاج کے لئے یہاں سے بائک سے ہوتا ہے وہ اپنے بائک کے ساتھ سیصلہ بھا جاتا تھا اور اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے کہ سامنے ایک بائک کھڑی ہے اسی جگہ پر بلکو اسی جگہ پر اصد عباس اپنی بائک کھڑی کرتا اپنے بائک کے ساتھ اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ درد کے ساتھ اس جگہ پر آتا یہ ہمارے سامنے دو قبریں مجود ہیں ایک اصد عباس کی والدہ کی ہے اور دوسری ان کی بہن کی یہ دونوں ان کے غم میں اس دنیا سے چلی گئی اور جب اصد عباس اکثر اپنے بائک کے ساتھ آتا ان کا بڑا بائک کے ساتھ مجود ہوتا تھا تو اصد عباس اکثر اس جگہ پر بیٹھتا اور اس جگہ کو اپنے ہاتھ سے ساف کرتا تو بھائی پوچھتے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تم پہلے ٹھیک نہیں ہو تو اصد عباس جواب دیتے کہ بھائی میری ایک آخری خواہش ہے جو آپ نے پوری کرنی ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں میں رخصت ہو جاؤں تو میری جو قبر ہے نا وہ میری ماں کے پاؤں کے نیچے ہونی چاہیے یہ اصد عباس کی جو آخری خواہش تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری ہو چکی ہے اصد عباس نے پوری دنیا میں اپنا نام کا لہم انواری پاکستان کا نام روشن کیا اور پھر وہ بیمار ہوئے زوال کا ٹائم آیا انہوں نے حالات دیکھے مشکلات دیکھی اور آج اس دنیا سے چلے گئے تو ہم نے اکثر سنا تھا کہ کہتے ہیں کہ جو زندگی ہے نا یہ مچھر کا پر ہے اور میرے پاہ میں نے ایک شعر سنا ہے جو پنجابی ایک شاعر کا بہت ہی اچھا شعر ہے جو بلکل ان کی زندگی پر ہماری زندگی پر پورا پورا اترتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دھنگی تیری کبر سوڑی تیری لیر کدھیں موڑنا لوے پاسا زندگی تیری اینج مکجانی جو میں پانی ویچی پتاسا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ جب پانی میں وہ پتاسا ہوتا ہے وہ گرتا ہے تو وہ بلکل مکس ہو جاتا ہے یہ بلکل مثال ایسی ہے کہ آج اصد عباس ہمارے سامنے ہیں ورلڈ وائی فیمس رہے ہیں پوری دنیا میں ان کا نام تھا لیکن سب سے اگر میں آپ کو بات بتاؤں کہ اصد عباس نے خواہش کی تھی کہ ماں کے قدموں کے نیچے اس کی قبر ہونی چاہیے کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے اور اصد عباس اپنی جنت میں ہے اس دنیا میں بھی اور اللہ تعالیٰ سے دوائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں بھی جو اگلے جہان کا ان کا سفر ہے وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ وہ جنت فردوس میں اللہ تعالیٰ ان کے لئے جگہ بنائیں تو یہاں کچھ علاقے کے لوگ مجود ہیں علاقہ مکین لوگ مجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اصد عباس کیسے شخص تھے کیسے سوپر فٹار تھے ان کے ساتھ کیسے ان کا ملنا تھا بیمار ہوئے دنیا کا انہوں نے اروج دیکھا زوال دیکھا تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کے وہ کیسے انسان تھے اور جب ان کی آخری ارامگاہ تیار کی گئی تب وہ کیسی جگہ تھی کیسے آخری جو قبر کشائی کی گئی کیسے مناظر تھے اور جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو تب کیسے مناظر تھے یہ سب ان سے جانتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی جانا آپ یہاں کے رہنے والے ہیں بلکل یہاں کے رہنے والا ہوں سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو اصد عباس ہے پوری دنیا ان کو جانتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ وہ کیسے ملتے تھے یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ان کا ملنا کیسا تھا بہت بھلے لوگ اور اچھے لوگ تھے کردار اچھا تھا زبان بھی اچھی تھی بات بھی اچھی تھی تو محبت والے لوگ تھے یقیناً یہ اللہ کے بندے ہی ہوتے ہیں جو محبت رکھتے ہیں اپنے بندوں سے تو بہت اچھے لوگ تھے لیکن بات وہی ہے کہ پاکستان والی کہ ان کی ادھر قدر نہ بنی ان کا نام نہ بنا ہمارے پوس ملک نے یا کسی غیر ملک نے انہیں عزت بھی دی اور نام بھی دیا جو پاکستان میں رہتے ہوئے بھی ان کو نہ ملا یہ میں سمجھتا ہوں یا ان کی بلد یا ہمارے وطن کی ہے جو ایسے ایسے لوگوں کو نظر انداز کرنے تھے اچھے لوگ تھے سر والے لوگ تھے بات والے لوگ تھے ناظرین جیسا کہ ان کے بھائی نے بھی کہا تھا کہ ہمیں انڈیا سے افری آ رہی تھی کہ آپ آئیں ہمارے ملک میں ہم آپ کا علاج کرواتے ہیں لیکن اپنے ملک کی انا کے لیے اپنے ملک کی عزت کے لیے وہ انڈیا نہ یہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بعد میں باتیں ہونی تھی کہ ایک پاکستان سے وہ اپنے ایک سنگر کا علاج نہ کروا سکے تو شاید ان کا مائنڈ میں یہ باتیں تھی اچھا ہمارے ساتھ اور بائی صاحب مجود اسلام علیکم مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اسی ایری کے رہنے والے اسی گاؤں کے بلکل رشتہ داری ہے تو کیسا انسان تھا ملنے میں لوگوں کے ساتھ بہت اچھا پیار کرتا سی ہر بندے مال این ہی اپنا پرایا انہیں اکیس ہم گئے انہیں سوچے کہ میرا خونہ یا غیرہ انہیں پیار بلکل اس طرح کیتا اس طرح بعد اڈیک اچھے لوگ سی کہ مردنا راوی سی ہے نا تا آواز انہیں بڑی اچھی سی اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آواز اچھی تھی آخری دم تک وہ ہم سٹورییں کرتے رہے ہیں میڈیا والے وہ ہی آواز بلکل اور وہ بلکل حضرت محمد صاحب کو بہت زیادہ مانتے تھے ان کے کلام پڑھتے تھے جو شاید ان کی بخشی کے ایک ذریعہ بھی بن جائیں گے تو جب یہ بتائیں کہ جب وہ سٹارڈنگ میں تھے جب فیمس نہیں تھے لوگ جانتے نہیں تھے تب ان کا لوگوں کے ساتھ ملنا کیسا تھا اور جب وہ فیمس ہو گئے تو تب کیسا ملنا تھا انہوں نے جیس وقت مرجی ملو جس وقت مرجی بمار ہو گئے نے پھر بھی کوئی آیا تو پہن پر آو کوئی بھی آندا سی ہے نا تو وہ مل دے سی یہ نہیں سی کوئی گوم جاز ہونا چا نہیں سی ہے دوسرا نمبر آئے کہ اللہ پاگ نے جگہ یونوں ایسی تھی تھی یا کئی ساتھے بابا چکرشا لیں سید بادشا کہ وہ دی والدان بھی اتھے جگہ وہ دی پہن نو بھی اتھے جگہ ماں دی جیڑی سی پہن ہو دی سی اپنی ماں انہوں نے سمجھا سی اللہ پاگ نے انہوں نے جگہ دیتی ہے ناظرین گاؤں والوں کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ فیمس نہیں تھے تب بھی ویسے ملتے تھے اور جب فیمس ہو گئے دنیا میں انہوں کا نام تھا تب بھی انہوں میں ایک پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ نہیں تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں میں گروہ نہیں تھا تکبہ نہیں تھا وہ ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ عزت کے ساتھ ملتے وہ عزت دیتے جو بڑھو کی تھی اور ہمیشہ ان کی عزت کرتے تھے اچھا مجھے آپ یہ بتائیں وہ ہم وہ اس دنیا میں نہیں رہی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند کرے انہیں جنرل فردوس میں عالی مقام عطا کرے جب ان کی یہ قبر بنائی گی در آخری ارام گاؤں کی تو یہ مٹی کیسی تھی کیسے قبر بنی کیسے ان کو قبر میں اتارا گیا مٹی بہت صاف مٹی بہت صاف سی اس رہن دی مٹی آ کہ کوئی عزت ملابت نہیں آئی اور قبر بھی بڑی خوبصورت بڑی ہیں اور کٹن آلیا نے بڑی خوبصورت بنائی ہے اور اللہ دے خجر نال بڑے ارام نال اللہ پاک تکار لے گئے مقی دنیا ساری آئی سی دیکھ رہی سی ناظرین ان کی یہ بہت بڑی فین فالوینگ تھے جو اس جگہ پر اکٹھی ہوتی ان کی مٹی بڑی اچھی تھی ارام سے قبر بنائی گئی کوئی مثلا ایسی رکاوٹ پیش نہیں ہے اور جب ان کو قبر میں اتارا گیا اور آخری ارام گاہ ان کی بہت اچھی رہی ہے اور وہ آخری وقت تک جب وہ بیمار تھے وہ عبادت کرتی اللہ تعالیٰ کی اور ہر وقت باوضو رہتے تھے تاکہ مثلا اگر وہ جانتے تھے کہ ان کی جو بیماری ہے وہ پاکستان میں اس کا علاج نہیں ہے وہ باوضو رہتے تھے کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ٹائم ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو ان کی آخری ارام گاہ تھی وہ بھی جیسی وہ شخصیت تھی ویسی بنائی گئی ہے اور ان کی ماں کی قبر ہے بہن کی اور نیچے ان کی ہے اور ویڈیو بنانے کا مقصد اور آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد ہے کہ جو پاکستان کی اساسیں ہیں جو سنگر ہیں چاہے وہ سپورٹس مین ہیں تو ان کا ایک اللہ کے ساتھ خاص لگا ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ایک خاص ریلیشن میں رہتے ہیں جب کسی کو ضرورت پڑتی ہے چاہے وہ غریب وہ امیر ہو تو ان کے ساتھ ٹریٹ کرتی ہیں اور یہی ان کی بخشی کا ذریعہ بنتے ہیں اور وہ حضرت امام حسین کو بہت زیادہ ماننے والے تھے کلام پڑھتے تھے کسیدے پڑھتے تھے شاید وہ ہی ان کی جو بخشی کا ذریعہ اور ان کی قبر جو تھی وہ اتنی خوبصورت بنی آخری ارام گاہ تو آپ اصد عباس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اصد عباس کو کتنا پسند کرتے تھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور لاسک پر آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوا تمام طرف فینز نے کرنا ہے اور ویڈیو کو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے تاکہ جو اصد عباس ہے ان کی مفرد اور اللہ تعالیٰ سے آپ دوا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر دے اور ان کی جو درجات بلند کر رہا جنب فردوس میں مقام اتا کرے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں دواوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ